السلام علیکم ورحمت اللہ ایک سوال آیا تھا اس حوالے سے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کا تیسرا چلا اور پتہ نہیں کیا کیا برسیاں مناتے رہتے ہیں لوگ میں اس حوالے سے بہت کلیرلی یہ بات بتاؤں گی اور یہ مسلمانوں کی بات سمجھ میں آ جائے گی ایک ہوتے ہیں مسلمان جنہوں نے دین کو قرآن اور سنت کے مطابق لینا ہوتا ہے اور ایک ہوتے ہیں وہ مسلمان جنہوں نے چلنا اپنے اباؤ اجداد کی باتوں پر ہوتا ہے بر وہ نام اللہ کا لے لیتے ہیں تو یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پریکٹیکلی دین پر چلنا ہے قرآن میں اور حدیث کوئی چلا کوئی تیسرا کچھ بھی یہ جو چادیس ماں مناتے ہیں تیسرا مناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے سوگ منانا بھی صرف بیوی کے لیے جائز ہے کہ جب اس کا شور فوت ہو جائے وہ بھی تین دن سوگ بنا سکتی ہے اس کے علاوہ آپ سوگ بھی نہیں کسی کا کر سکتے اور یہ ایک طرح سے قرآن کا مزاق ہے کہ آپ لوگوں کو جمع کر کے اور ایک پارہ تم پڑھ لو ایک پارہ تم پڑھ لو یہ والا صفحہ میں پڑھتی ہوں یہ والا صفحہ تم پڑھ لو مطلب آپ لوگوں نے قرآن کو کیا ایک کوئی گیدرنگ بنائی ہوئی ہے ایک گیٹ ٹو گیدر کریں گے اس میں ہم قرآن رکھیں گے ساتھ میں کہکے ہوں گے ساتھ میں گپ شپ ہوگی اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا قرآن کو بھی ہم پڑھ لیں گے کیا نونسنس قسم کی چیزیں ٹرینڈ چلتی ہیں ہمارے پاکستان میں اور کسی کا دماغ نے اس چیز پر کام کرتا کہ یہ تماشا ہے خدارہ قرآن کی توہین نہ کرے قرآن کی توہین کے بدلے میں ہماری نسلیں ویسے بھی یہاں برباد ہوئی ہوئی ہیں پاکستان کے حالات اور یہ سب چیزیں آپ لوگ کے سامنے سارا کا سارا قصور اوپر بیٹھے ہوئے حکمرانوں کا نہیں ہوتا ہے نیچے بیٹھے ہوئے تمام ان لوگوں کا ہے جو چوری دھوکہ فریب سب کچھ کرتے ہیں اور آپ لوگ کچھ بھی کسی کو کرتے ہوئے دیکھ لیں جیسے میں ابھی ایک میں اس کی مثال دے رہی ہوں کہ آپ لوگ قرآن کو ایک رسم بنا چکے ہیں حالکہ قرآن رسم نہیں ہے اسی طریقے سے آپ ہندووں سے بہت سی رسمیں لے کے اور پھر ان کو نبھاتے اور پھر سمجھتے فور ایک زمپل ہمارے پاکستان میں کوئی شادی کرنے لگا ہے تو وہ ہندوانہ رسموں کے مطابق شادی کرے گا مہندی کر کے جوتا چھپائی اور پتہ نہیں کون سی چھپائی اور لگائی اور بس یہ شادی ہوتی ہے پھر اس کے بعد آخر میں دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہماری شادی کو کامیاب آپ نے شادی کس کے لیے کی ہے آپ نے تو شادی ہی شیطان اور اپنے لیے کی ہے جس کام کے بیچ میں اللہ نہیں ہوتا ہے اس کام میں برکت نہیں ہوتی ہے اور آپ لوگ اپنا ہر کام کرتے ہندوانہ اور یورپین کلچر کے مطابق ہیں اور ایکسپیکٹ اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتے ہیں اسی طریقے سے جب کوئی مرتا ہے دعا کریں خود قرآن پڑھ کے اس کو مثال سواب کریں لیکن قرآن کا تماشہ نہ ملے قرآن اتنی فور گرانٹیڈ اور اتنی سستی کتاب نہیں ہے کہ وہ جو آپ لوگ محلے کی لڑکیاں بلا کے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے ہر انسان نے اپنا لڑکپن بچپن دیکھا کون سا ایسا بچہ یا بچی ہے جو اپنے لڑکپن کی ایج میں قرآن کو سیریس ہو کے پڑھتا تربیت میں ہی نہیں ہے پڑھنا ہی نہیں آتا ہے وہ اس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ دماغی طور پر ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم پڑھ کے رہے ہیں بائے گوڈ میں نے اپنی آنکھوں سے کیونکہ اپنی فیملی میں لوگوں کو ختم کرتے دیکھا ہے یہ ایک صفحہ تم پڑھ لو یہ ایک صفحہ میں پڑھ رہی ہوں لکھا کیا تماشا چاہتا یہ قرآن کے ساتھ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے ہمارے معاشرے کے لوگوں کو اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے اس سے آپ لوگوں کا سروکار نہیں ہے نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے کوئی پتہ نہیں ہے ختم دے دو پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جب کوئی مرتا ہے جس فیملی کا فرد مرا ہوا ہوتا ہے اسی کے پر ختم لازم ہے ایک ایک ختم پہ لوگوں کے لاکھوں کے خرچے آتی ہے یہ کس نے کہا ہے آپ لوگوں کو کرنے ان پیسوں سے کسی غریب کو کھانا کھلا جائے سواب مل جائے محلے خاندان کے عورتوں کو اکٹھا کر کے جی دیکھ پکائی ہے یہ یہ فلانے کا جو ہے نا وہ ماتم منا رہے ہیں یہ چیزیں شرعی طور پر نہیں ہیں آئی ہوپس ہو کہ یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور باقی پاکستانی ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں